تو پروانہِ چراغِ مصطفیٰ یارِ غارِ مصطفیٰ یارِ مزارِ مصطفیٰ مزاد شناسِ مصطفیٰ سید و قہولِ اہلِ الجنہ منبعِ جود و سخا مرکزِ محر و وفا پیکرِ صدق و صفا محورِ تسلیم و رضا افضلُ البشر عرباد الانبیاء یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پانچ سو تہتر عام الفیل کا تیسرا سال تھا جس سال آپ کی ولادتِ باسعادت ہوئی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک سیدنا عبداللہ آپ کی کنیت ابو بکر آپ کے لقب صدیق عطیق یارِ غار یارِ مزار امیر المسلمین امام المسلمین اور صاحب و رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہو کا حسب و نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن کعب یوں مرہ بن کعب پر جا کر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے آپ کی والدہ کا حسب نامہ کچھ یوں ہے سیدہ سلمہ بنت سخر بن عامر بن عمر پھر آپ کے والد گرامی کے ساتھ ہی آپ کی والدہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے تو آپ کی والدہ کا جو نام تھا وہ سلمہ تھا ان کا لقب جو ہے وہ آمت اللہ اور قنیت ام الخیر تھی مکت المکرمہ میں چند اشخاص تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے حجاز مقدس کے چند پڑے لکھے افراد میں خضر سجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اسم گرامی بھی آتا ہے آپ کا خاندان جو تھا بنو تیم ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قبیلہ قریش کے جتنے معاملات ہوا کرتے تھے سلسلہ قضاء کے طور پر جو جج ہوتے تھے وہ بنو تیم میں سے ہوتے تھے یعنی کوئی بھی جگڑا ہو گیا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ کام بنو تیم کے سپرد تھا ان سلجے ہوگے چند افراد میں خضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو بچپن میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کوئی ابو بکر ہمارے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی بچپن کے یار بچپن کے ساتھی اور دوست تھے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا فرمایا اللہ کے حکم پر یا ایوہ المتذر کم فانذر اے چادر اوڑ کر سونے والے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ علیہ بیدار ہو جائیں آپ اٹھیں اپنے خاندان کو بولائیں اپنے عشیرہ کو بولائیں آپ کے جو قریبی ہیں ان کو آپ دعوت دیں میری توحید کا اعلان فرمائیں اپنی رسالت کا اعلان فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خاندان کو بنو حاشم کو اکٹھا کیا پہاڑی کے دامن میں سب جمع ہوئے آخر زمان پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ ان سب کی دعوت کی خانہ کھلایا اور پھر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ نے بیان ارشاد فرمایا اے میرے قبیلے والو بنو حاشم والو کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں بولایا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں رسالت معابی صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے لوگوں نے برملہ طور پر بیک زبان کہا ہاں ہم تیری بات پر یقین کریں بھئی کیوں اس لیے کہ آج تک ہم نے کوئی جھوٹ کا کلمہ تیری زبان سے نہیں سنا ہے تم صادق بھی ہو اور امین بھی ہو آپ صادق الامین ہیں ہمیں یقین ہے کہ جو بات آپ کہیں گے وہ سچی ہوگی تو نبی مکرم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا پھر سن لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی یہ بدھ یہ سنم تم جنہی اپنا الہ مانتے ہو یہ سب جوڑے ہیں اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں یہ پیغام نبی مقرم صلی اللہ علیہ نے مکہ والوں کو دیا اپنے خاندان والوں کو دیا تو ایک سناٹا چھا گیا کہ کون ہے جو اسی صادق الامین کی تصدیق کرے جس کے بارے میں یہ خود کہہ رہے تھے کہ آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا اس لیے کہ آپ صادق الامین ہیں کہ پیار تھا محبت تھا تو کس کے ساتھ اپنے چھوٹے معبودوں کے ساتھ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے تمام معبودوں کی تقصیب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے وحدہ حضہ شریف جو عبادت کے لائق ہے تو وہ رک گئے تصدیق کرنے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اس کا کیا معنی ہے کہ ساب کچھ ان کے قدموں پر قربان کر دینا اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنا ان کو اپنا مقتدع اور امام تسلیم کر لینا ان کے پیچھے چل پڑنا ان کی اتباع کرنا تو یہ ایک جو ان کو حیمیت تھی تکبر تھا اور غرور تھا وہ آڑے میں آ گیا کہ ہم بھی تو قریش کے سردار ہیں ترہ ترہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں کہ ان کو کیوں رسالت ملی ان کو کیوں نبوفت ملی ہم عمر میں بڑے ہیں ہمیں یہ منصب کیوں نہیں مل گیا لہذا ایک سختہ ستاری ہو گیا اس سکون کو اس سختے کو توڑنے والا ایک شخص ہے وہ بنو حاشم میں سے ہی ہے کوئی غیر نہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے لیکن عزلی و عبدی نہوزد ات کے دل پر اور ثقاوت ہے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہنے لگا نعوزد باللہ من ذالک اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے نعوزد باللہ اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے یعنی تو نعوزد باللہ برباد ہو جائے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یہ جوٹ لگی کہ پہلا ہی نبی پاک علیہ سلام کا یواز تھا یہ پہلی ہی نبی پاک علیہ سلام کی دعوت تھی اسلام کے بارے میں اور سب سے پہلی دعوت کے اندر ہی اس نے نبی پاک علیہ سلام کے ساتھ اس طرح کی منحوز بے عدب گفت کو کی ہے اس لئے نبی مقرم صلی اللہ علیہ سلم کو صدمہ ہوا اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میری حبیب مقرم آپ کے تل کو جو چوٹ لگی ہے آپ غمگین نہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک علیہ سلام کو یوں تسلی دی اے حبیب مقرم اس کے کہنے پر آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا کیوں آپ تو میرے نبی ہیں آپ تو میرے رسول ہیں آپ تو میرے بحبوب ہیں جو نقصان ہوتا ہے اگر ساری کائنات کسی کو نقصان پنچانا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں نہ پنچاؤں تو یہ اپنی گندی زبان سے جو کہہ رہا تھا وہ ایسا ہو کرنی رہے گا ہم اعلان کرتے ہیں اللہ وحتہ لا شریک نے اعلان فرمایا تبت یدا ابی لہب وطاب اللہ سبحانہ وطالہ نے اعلان فرمایا کہ ابو لا برباد ہو گیا ابو لہب برباد ہو گیا اس کا ایک نہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے کیا مطلب کہ اس کی بربادی میں کبھی شک نہ کرو کیونکہ میں نے اس کی بربادی کا اعلان کر دیا ہے اللہ سبحانہ وطالہ نے ابو لہب کی مزمت کے اندر سورہ لہب کو نازل فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا خضرت سید علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عمر مبارک آٹھ سال کی ہے یا دس سال کی ہے کمزور ہیں نحیف ہیں قد چھوٹا ہے عمر بھی چھوٹی ہے لیکن کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے جب تک علی کی جان میں جان ہے یہ محمد عربی کی میم پر قربان ہے کلمہ پڑھ کر تصدیق کی خضرت سیدہ ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا وہ پہلی عظم و شان ہستی ہیں جنہوں نے نبی مقرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لائیں دوسرے فرد خضرت سید علی المرتضی تیسرے حضرت زید بن حارس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ غلام تھے انہوں نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی میرے عزیز دوستو لیکن کفار مکہ مزا کر رہے ہیں خس رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں دیکھو اس شخص کی طرف اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے رسالت کا اعلان کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے معبود یہ جھوٹے ہیں یہ باطل ہیں یہ کہتا ہے صرف ایک ہی معبود ہے وہی معبود برحق ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے اللہ وحد ہے لا شریک ہے وہی عبادت کے لائق ہے بھلا دیکھو تو صحیح اس پر کون ایمان لائیا ہے نبی والوں نہیں جانتے کہ خدیجہ نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن وہ تو تیری بیوی ہے تجھ سے بیعہ ہوا ہے اس کا شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کون سا کمال ہے نبی پاک علی نے ارشاد فرمایا علی بھی تو مجھ پر ایمان لے آیا ہے لوگوں نے کہا آپ کا چچہ زاد ہے آپ نے ہی تو اس کو پالا ہے اگر وہ ایمان لے آیا تو اس میں کمال کی کیا بات ہے نبی پاک علی سلام نے فرما یہ زید بن حارسہ ہے یہ ایمان لیا ہے لوگوں نے کہا یہ تو تیرا ذر خرید غلام تھا کوئی ایسا شخص لاؤ جو آزاد بھی ہو مرد بھی ہو آزاد بھی ہو بڑی عمر کا بھی ہو اور صاحب حیثیت ہو مکہ میں وہ دکھاؤ وہ کون ہے جو تم پر ایمان لیا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی وہاں مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا ہاں تو ابو بکر ہے فرمایا میں آزاد ہوں بنو تیم کا سردار بھی ہوں اور تمہارے عدالتوں میں سے بڑی عدالت کا قاضی بھی ہوں یعنی قاضی القزاد بھی ہوں میں چیف جستس بھی ہوں میں تمہارے فیصلوں پر مہر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہوں حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے غلام ہوں اور اشہد اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد انہ محمد عبدہ ورسول کی گواہی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے میرے عزیز دوستو حضرت سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں ابن حبان کی حدیث ہے عمر مومنین عائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک لاکھ اور چوبیس ہزار کے قریب صحابہ تھے کچھ مدنی کچھ مکی کوئی کسی ملک کے فرمایا تمام اصحاب مصطفیٰ میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب تھے ہم ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو یعنی ابو بکر ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب تھے وَقَانَ خَيْرُنَا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہم سب سے زیادہ افضل تھے سب سے زیادہ بہتر تھے سب سے زیادہ خیر والے تھے وَسَيِّدَنَا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے یعنی تمام اصحاب مصطفیٰ کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اب بیان کرتے گئے یہاں تک پہنچے کہ فرمایا بِعَنَّ عَبَا بَقَرِ نِسْ صدیق اَوَّلُمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے اور یہ یہ بات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں مشہور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ لَمْ يَزَل مُؤْمِنًا قَبْلَ بِقْسَتِ وَبَعْدَحَ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ ایمان لائے لوگ ایمان لائے لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جب رسول اللہ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا اب اس وقت بھی رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے چکے تھے اس وقت بھی حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے چکے تھے لم یزل مؤمِنًا قَبْلَ بِعْسَتِ وَبَعْدَحَ حضور کی بِعْسَت سے پہلے بھی ابو بکر مومن تھے اور حضور کی اعلان نبوت کے بعد بھی ابو بکر مومن تھے ابو بکر مومن تھے لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مومن ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے جس نے اللہ کی توحید پر ایمان لا کے اعلان کیا ہے قالو بلا کہہ کر وہ آواز رسالت معاب صلی اللہ علیہ سلم کی آواز تھی سب سے پہلے اللہ پر ایمان کون لائے رسالت معاب صلی اللہ علیہ 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 جاتے عیسائی پہچان لیتے اس کا نام ابو بکر ہے اور یہ مکہ کا رہنے والا ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کا دوست ہے کیوں ان کی کتابوں میں آپ کی نشانیاں آپ کی علامات مذکور تھی ادھر خضور کی بیست غونے والی ہے ادھر شام کا عیسائی آپ کو بتا رہا ہے جلدی جاؤ تمہارے دوست اعلان نبوت کرنے ہی والے ہیں تو لہذا کیا ہوا اہل علم کیا کہتے ہیں ابو بکر شدیق کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایمان کے بغیر نہیں گزرا ہے خضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ابو بکر مومن تھے اور حضور کی بے ست کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مومن تھے آپ عالم اروہ میں بھی مومن تھے اور جب پیدا ہوگئے ہیں تو اس وقت بھی مومن تھے دوستو تین شخصیات ایسی ہیں تین ہستیاں ایسی ہیں اسحاب مصطفیٰ میں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی وہ ہستیاں جو تھیں وہ ہر غلازت سے ہر نجاست سے پاک رہی ہیں بچ کر رہی ہیں وہ چیزیں جو بعد میں اسلام نے حرام کرا بھی پہلے جیز تھی لیکن لیکن حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو لوگ کرتے ہی کرتے تھے اس وقت بھی وہ بچ کر رہی ہیں وہ ہستیاں وہ شرب و حیاء کے پہ کر جنہوں نے کبھی بدوں کی نجاست کو نہیں اپنی طرف آنے دیا ہے شرط کی نجاست کو نہیں آنے دیا اور بے حیائی کی نجاست کو اپنی طرف نہیں آنے دیا ہے وہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں خضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور خضرت علی المرتضی شریع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ ابو بکر ہیں جو آسمانوں میں صدیق ہیں جو آسمانوں میں صدیق ہیں اور زمین پر وہ عطیق ہیں زمین پر وہ عطیق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَسْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا یہ دل کی یاری ہے جو صرف معبودِ برحق کے ساتھ ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ یاری لگانا جائز ہوتی تو رسول اللہ نے فرمایا لوگو میں اپنا خلیل اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لَو كُنت متخزا خلیلا لَتَّخَسْتُ عَبَا بَكْرٍ خلیلا یہ بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین اکرام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی الفاظ یہ ہیں لَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي لیکن ابو بکر میرے بائی ہیں اور میرے صاحب ہیں میرے ساتھی ہیں میرے صحابی ہیں میرے یار ہیں میرے 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 یار ہیں اور حضرت سجد عمر ابن العاش رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے ان کو جرنیل بنا کر بیجا کمانڈر انچیف دستے کا تو اس جنگ کا جو نام ہے وہ ذات السلاسل ہے بڑے خوش ہوئے اللہ نے فتح آتا فرمائی یہ وہی ہیں سنو یہ تھے اور حضرت عثمان بن طلح اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ سے چلے خالد بن ولید نے ایک شخص سے کہا بس اب حوصلہ نہیں ہے اب جی چاہتا ہے کہ چلتی سے رحمت للعالمین صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا کر اپنے آپ کو پیش کر دو حضور علیہ اسلام کی بارے رہ میں بڑی ہو گئی ہے اسلام کی دشمنی لیکن اس نے ساتھ نہ دیا دوسرے سے کہا دیسرے سے کہا یہ عثمان بن تلہا ہے کہا کہ میں تیرا ساتھ دیتا ہوں چلو مدینہ طیبہ چلے حضور ماں فرما دیں گے اور نبی پاک علیہ سلام جب حضور علیہ سلام عمرہ شریف کی قضاء کے لئے مکہ تل مکرمہ تو آپ نے خالد بن ولید کے بھائی سے ملاقات کی خالد کدھر ہے عرض کی یارس اللہ اس کو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ سلام صحابہ کے ساتھ عمرہ کی قضاء کے لئے آ رہے ہیں اس کو برداشت نہ ہوا کیونکہ وہ آپ کے خلاف نفرت کرتا ہے تو وہ مکہ چھوڑ کر ہی بھاگیا ہے فرمایا اسے میرا پیغام دینا کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا اتنی دیر تک وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے اور ادھر خالد مکہ کو چھوڑ کے گئے لیکن سوچتے جا رہے راتوں کو نید نہیں یاد دی دل کہہ رہا ہے خالد تو زیادتی کر رہا تجھے بالکل علم ہو چکا ہے تو جانتا ہے محمد اللہ کے سچے رسول ہے تو تو اتنا بڑا عظیم شان سپہ سالار ہے لیکن تو نے دیکھا نہیں جنگ کرتے ہوگے کہ ایک عجیب ساروب ہے مسلمانوں کا جو تم پر چھا جاتا ہوئے تم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہو فتح ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غیبی قوت ہے جو ہم پر حملہ کر رہی ہے یہ سوچیں دن رات خالد بن ولید کو قاتی رہتی تھی لیکن مکہ کے تمام سپاہ سالاروں میں بڑا سپاہ سالار جنگ جو ایسے جیسے وہ مادر ذات ہی جنگ جو پیدا ہوا ہے کبھی مو سے نہ ڈرنے والا عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے خالد میں تیرے ساتھ جاتا ہوں ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماں فرما دیں گے لیکن میرے دل کے اندر بھی اسلام کی حقانیت جو ہے وہ راسق ہو چکی ہے کہا چلتے ہیں جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک اور مرد ملا وہ حبشہ کی طرف سے آ رہا تھا ملاقات ہوئی کہا خالد کہا جا رہے ہو کہا یار اب تو ندامت ہی ندامت ہے اتنی عمر بیٹ گئی اسلام سے دور اسلام کی مخالفت کے اندر لیکن ہم گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں اسلام سچا دین ہے کہا یار یہی تو باتیں میں سوچ رہا تھا کہا چلیں پھر آپ ہی ہمارے ساتھ چلیں تینوں چلے ہزرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ آ رہے ہیں آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ سنے ذرا آپ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا شہر مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہماری طرف پھینک دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے زہر کے تار رو رہے فرمایا خالد کیوں رو رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ ایک وعدہ دو فرمایا وہ کیا کہ اللہ جو میری زندگی کے پچھلے ایام گزر چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا نبی پاک نے دلاسہ دیا اور فرمایا خالد تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جو کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی بچے کو کسی ماں نے جنم دیا ہے یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور پھر نبی پاک نے نہائیت شفقت سے فرمایا اے خالد میں تجھے دیکھ رہا ہوں احضر صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا تُو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یہ ٹائٹل میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ نے خضرت خالد بن برید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما آپ نے کتنی جنگیں لڑی لیکن کسی جنگ میں ہار نہیں ہرے انہیں کے ساتھ ہی جو ساتھ آئے تھے ان کی بات کر رہا ہوں کیا تھے وہ خضرت عمر ابن الانس رضی اللہ تعالی سردار مکہ مکہ کے جگر گوشا آئے اسلام قبول کیا اور مدینے میں ہی دہر گئے ان سے پہلے ان کے اکساب زادے تھے بڑے جلیل قدر صحابی بڑے جلیل قدر صحابی وہ تین چار افراد جو سب سے بڑے حدیث بیان کرنے والے محدث ہیں ان میں ایک ان کا بیٹا محدث ہے ان کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص تو آپ وہ ہیں جو کتابت کیا کرتے تھے حدیث مبارکہ کی نبی پاک علی کے ارشادات آلیہ کو لکھا کرتے تھے کون عمر ابن العاص کے بیٹے حضرت شیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نے کسی دن کسی دن صحابہ اکرام نے کہا یار تم کیوں لکھتے ہو ہر بات کبھی نبی پاک علی صلی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی حضور علی صلی فتح کے انداز میں ہوتے ہیں تو تم حضور علی کی ہر بات کو کیوں لکھ لیتے ہو آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ایک دن نبی پاک علی صلی بولایا فرمایا عبداللہ لبیق یار صلی فرمایا آؤ ادھر آؤ جی یار صلی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سو کہ تم لکھتے نہیں ہو ارد کیا یار صلی اللہ میں لکھتا تھا لیکن یوں یوں مجھے صاحب کی جس نے حق کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو مبعوض فرمایا ہے میں خوشی میں ہوں یا غصے میں ہوں جس حام میں ہوں میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے وہی نکلتا ہے جو سچ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے تو یہ بھی عمر ابن العاش کے صحاب زادے تھے کیا نام تھا عبداللہ کیا نام تھا عبداللہ رضی اللہ بہت بڑے محدث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن العاش کا بیٹا عبداللہ لکھ لیا کرتا تھا اور میں اپنے سینے پر لکھ لیا کرتا تھا پوری دنیا کے امام ہے لیکن لکھے پڑے نہیں ہوئے کون حضرت ابو حریرہ پتہ آپ لوگ پتہ آج پڑی پڑی یونیورسٹیوں میں جاؤ کن کی انگریزوں کی یونیورسٹی میں ہارلینڈ کی یونیورسٹی میں جاؤ برطانیہ کی یونیورسٹی میں جاؤ امریکہ کی یونیورسٹی میں جاؤ وہ چاہے کافر ہیں لیکن شعبہ حدیث میں اپنا سلطان اور امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مان رہے ہیں لیکن آپ کو کلم چلانا بھی نہیں آتا تھا بہرحال بات کیا ہے کہ خضرت امر ابن الاس رضی اللہ تعالیٰ ذات السلاسل کی جانگ ہے رسول اللہ نے ان کو کمانڈر بنا دیا بڑے خوش ہو گئی فتح بھی ہو گئی پتہ کیا کیا انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ جو حضور نے مجھے کمانڈر بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہوں سب سے زیادہ محبوب ہوں تو لگتا بھی ایسا ہی تھا حضور جس سے شفقت کرتے صلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو ناس احب الیک حضور وہ کون شخص ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے قال رسول اللہ آئیش رسول اللہ نے فرمایا آئیش ایک شخص کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی جب آئیش صدیق ام المومنین ہی فرما رہی سجدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علی صلی اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کیا کرتے تھے تو امہ جان نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے تو پھر پوچھا مردوں میں تو فرمایا ان کے خامد جناب علی المرتضی سے کیوں آئیش صدیق رضی اللہ تعالی خضرت علی کی اور بی بی فاطمہ کی فضائر رسول اللہ کی زبان سے سنتے رہا کرتی تھی سمجھا رہی ہے نہیں میں نے اس سے کہا اس سے ہمیں انکار نہیں کیوں علی المرتضی کی محبت اور سیدہ کائنات کی عقیدت یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا لیکن انصاف سنو انصاف کیا ہے ام المومنین آئیش صدیقہ کی نظر میں حضور کی بارگاہ میں محبوب کون ہیں علی المرتضی اور سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرمائیں تو یہی بات ہے صحابی رسول پوچھ رہے ہیں اور کہاں لکھا ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے دوسری کتابوں میں موجود ہے متفق علی حدیث ہے یا رسول اللہ ایو ناس احب علی اے میرے مصطفیٰ اے جان جان اے رحمت للعالمین اے رحمت کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علی سلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو سرکار نے فرمایا آئیشہ آئیشہ سے محبت ہے کل تو منر رجال اب خود راوی ہیں فرماتی ہے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ عورتوں میں نہیں میں پوچھ رہا ہوں میرے آقا مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے کال ابو ہا فرمایا جو آئیشہ کا ابا ہے نا ابا آئیشہ کا باپ وہ محمد مصطفیٰ کو تمام انسانوں میں تمام مردوں میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے آپ فرماتی ہیں میں نے کہا قل تو سم من یا رسول اللہ مانا کہ ابو بگر آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں تو ان کے بعد کون ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو رسول اللہ صلی فرمایا قال عمر فرمایا دوسرے نمبر پر مردوں میں جو مجھے محبوب ہے سب سے زیادہ وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی حد بخاری شریف میں آپ کے اپنے الفاظ موجود ہیں عمر ابن آس رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں ڈار گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو دو سو آدمیوں کا نام لوں تو سب سے آخر میں میرا نام آئے تو میں نے کہا پرتہ ہی رہنے دو کیا کہا پرتہ ہی رہنے دو اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا قول سنے آپ فرماتے ہیں ابو بکر سیدو کوئی شاک نہ رہے کوئی شاک نہ رہے ابو بکر سمیت عمر فاروق ہم تمام صحاب اکرام کے سید ہیں ابو بکر سیدو و خیر و نا اور ہم سب میں افضل ترین ہیں ہم سب میں افضل ترین ہیں و احبنا الى رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ہم سب سے زیادہ محبوب جس سے رسول اللہ محبت کرتے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جہاں میں ترمزی میں یہ حدیث پاک موجود ہیں کہ ایک مرتبہ صرف زندگی کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤ آج موقع ہے یہ تفصیلا تو میں بعد میں بتاؤں گا صرف چلتے چلتے ٹچ دے رہا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا تھا حضور علی کے سلام نے فرما لاؤ جیش اسرہ وہ لشکر جو تنگی والا غریب لشکر ہے اس کے لئے کچھ لے کر آؤ فرما گار میں بڑا مال ہے تو آج میں ابو بکر کو پیچھے رکھوں گا خود سب قتلے جاؤں گا تو ادھر دیکھیں رسول اللہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نبی پاک علی اسلام کی بارگاہ میں تو حضور نے مجھے پوچھا رک جاؤ میں رک گیا تو فرما ما اب قیتل اہل کا عمر کچھ گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے ان کے لئے بھی کو چھوڑا ہے عرض کی یہ نصف حضور آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا دیکھتا ہوں ذرا محبت تو بہت زیادہ تھی جناب اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتی آج دیکھنا ہے بھلا بابا جی کیا لے کے آتی آیا آیا میرے خلال ہزاروں فوٹ ہوگی نا غار سور آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی تو کیسا تھا وہ نظارہ اور آپ پیچھے ایڈیاں بھی نہیں لگا رہے ہیں ذوق اور شوق سے کہ مصطفیٰ میرے کنتوں پر ہے پا پا رہو کے چل رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ تھے فرما دی کہ میں چپ کر کے بیٹھ گئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ حضور کسے انہوں نہیں پوچھ دے کسے نہیں سن پوچھ رہے جدو ابو بکر صدیق آئے نا نبی پاک علی السلام نے جو پوچھ سی انہوں پوچھ لیا اور پوچھ ابو باستے کی چھٹ کے آیا اے سننا ذرا اقبال تھی زبان جواب دماؤ گالت ابو بکر صدیق دی اقبال کہندے نے ابو بکر صدیق نے کی جواب دیتا جم اقبال نے دسیہوں میں پڑھی اقبال کہندے نے کہ ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی اے تجھ سے دیتائے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج میں روشنی ہے چاند میں چاند نہیں ہے ستاروں میں چمک ہے تو وہ تیرے نور کی خیرات ہے تیرے نور کی ان کی آنکھیں روشن ہیں اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار حضور سورج کیا چاند کیا پہاڑ کیا کائنات میں سب کچھ بنا ہے تو آپ کے صدقے سے بنا ہے اے میرے کریم آقا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا لائے کیا چھوڑا پروانے کو چراغ ہے صدقے کے لئے ہے خدا کا رسول بس خدا کا رسول بس اور عرض کی حدیث کی الفاظ کیا ہیں جو جامع ترمزی کے اندر ہیں رابی کون ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی ابو دعود بھی ہے اور ترمزی بھی ہے اور رابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی خود ہیں آپ جو گھر میں تھا وہ لے آیا ہوں اپنی کمیز بھی لے آیا ہوں گھر کا سارا سمان باندھ کر لے آیا ہوں اور گھر میں چھوڑ آیا ہوں ما اب کہی تا کیا چھوڑ کر آئے ہو عرض کی رسول اللہ اب کہی تو لہ ہم اللہ وہ رسول ہوں گھر میں دو اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کو جھوڑ آیا ہو سالح سالح باقی میں آدری ہو کلی کلی نگر نگر کلی نگر نگر کلی نگر نگر انشاء اللہ تعالی اللہ اللہ کی توفیق سے اگلا جمہت المبارک ہوگا سیئی الاسناد احدیث مبارکہ سے مولا کائنات علی المرتضی شریف رضی اللہ تعالی کیا فرماتے جو ابو بکر عمر پر مجھے ترجی دے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کوڑے سزا دوں گا کتنے کوڑے اسی کوڑے سنیوں کے پیر مولا کائنات علی المرتضی شریف رضی اللہ تعالی انہو ہیں تو ہم کس کا مانتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا اس بات پر ختم کرتا ہو ایک بندہ آیا جد عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو اس نے عدل دیکھ سردار سرکار دا طریقہ سلطنت طریقہ حکومت دیکھا ریای انہو آپ دی محبت اور پیار دیکھا کہ اندہ واہ واہ عمر اللہ دی قسم کائنات دی بیج تیرے جیسی کوئی ہستی نہیں آپ نے فرمایا انہو پھڑ کے لے آؤ دی اور میں بیٹ جاؤ ساچ دس سین کہ تو نے ہمارے سردار کو دیکھا جس کا نام ابو بکر تھا کہا جی میں تیری انہوں دیکھا کہ اندہ تم باچ گئے اگر کسی نے ابو بکر کو دیکھا ہو تو پھر کہے واہ عمر تیری کیا بات ہے تو میں چمڑی اڑھ دا ہوں میں ہوں دی کتے برداشت نہیں سن کر دے کہ ابو بکر تو کوئی ترجید ہوئے کنو عثمان غنی دے دے جناب عمر فروغ دے دے یا حضرت علی رضی اللہ دے دے حضرت علی رضی اللہ قطع بھی برداشت نہیں سن فرماؤ خبر دار